اسلام علیکم ویلکم بیک گریس ویڈیو تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی موڈیفائر کے بارے میں بات کریں گے جس کے ہلپ سے آپ اپنی وینڈو کو سیٹ کر سکتے ہیں اپنے سکیل کے مطابق سیمپلی ون کلک میں اگر آپ کے موڈل میں کافی ساری وینڈوز ہیں اور ان کو لگانے میں کافی دکت آتی ہے اور کافی ٹائن ویسٹ ہوتا ہے تو یہ پلگنز ان کے لیے ہے اس موڈیفائر کو یوز کر کے آپ کا ٹائن کافی سیو ہونے والا ہے اور کافی جو اہل ملنے والی ہے آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس موڈیفائر کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کیسے انسٹال کرنا ہے دن کیسے یوز کرنا ہے اگر آپ میرے چینل کے نیو ہیں اور آپ 3 ڈی میکس ویرے کرونا ڈی فائی ورینڈر اینڈ لومین فری آف کاؤس سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ شیئر ضرور کریں بات کرتے ہیں موڈیفائر کی اس موڈیفائر کا نام ہے پینالائزر یہ کہاں سے ملے گا سمپلی یہ آپ کو میرے ٹیلگرام چینل سے مل جائے گا جس کا لنک موجود ہے سمپلی آپ نے چینل کو جوائن کرنا اور وہاں سے جا کے آپ اس سکرپٹ کو اس موڈیفائر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آہ سو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی فائل آپ کو ملے گی پینالائزر کے نام سے سو آپ کے پاس یہ فائل آ جائے گی اس کو اب انسٹال کیسے کرنا ہے سو سمپلی آپ نے سکرپٹنگ میں جانا ہے دن آپ کے پاس فرسٹ والا انسٹال میکس کرییشن گراف اس کی اوپر آپ نے جانا ہے اور اس کی اوپر جانے کے بعد آپ کے پاس پینالائزر سراز ہے کہ اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے دن یہاں سے انسٹال کرنا ہے انسٹال ہونے کے بعد اب یہ آپ کو کہاں سے ملے گا آہ سمپلی آپ کو یہ ملے گا موڈیفائر لسٹ میں یہاں سے آپ کو دوسرے موڈیفائر ملتے ہیں لائک بینڈ دسک آہ سمووٹ آہ شرفی فائل اس کے بعد آپ کو سب ڈوین سمیٹری وہیں سے آپ کو یہ بھی ملے گا پینالائزر کے نام سے اگر آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ پینالائزر پڑا ہوا ہے اور اب اس کو use کیسے کرنا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو use کیسے کرنا ہے سو یوز کرنے کے لیے آپ کے پاس سمپل ایک پلان ہونا چاہیے آہ سو یہاں پہ میں فرنٹ کر لیتا ہوں اور فرنٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ونڈو ہے اوکے آہ سو یہ ونڈو سائز ہے آہ یہاں پہ گراف جو ہمارے گری ڈان کو آف کرتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ونڈو سائز اس میں ہم نے ونڈو آہ لگانی ہے اور اس میں ونڈو لگانے کے لیے اگر آپ یہ ونڈو لیتے ہیں تو کافی دکت فیل ہوتی ہے اس کو یہاں سے اٹھائیں پھر اس کو سیٹ کریں آہ سو آہ کافی جو ہے وہ لینگتی پروسیس ہے کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آہ سو آج ہم آہ ایزی ور کریں گے ایک ایسا موڈ فر یوز کریں گے جو کہ ویڈیو کے شروع میں میں نے آپ کو بتایا تھا سیمپل آپ نے ایک پلان لینا ہے سو یہاں پہ اس کے آپ سنیپ آن کر دیں اور یہاں پہ ایک پلان کو جو ہے وہ ڈراؤ کر لیں اپنی ونڈو کے حساب سے آپ نے اپنے پلان ڈراؤ کر لینا اور اس کے سیگمٹس آپ نے ون رکھنا ہے ویڈ سیگمٹس بھی اپنے ون رکھنا ہے آہ دین اس کے اوپر آپ نے اپلائی کرنا ہے موڈی فائر موڈی فائر سو یہاں پہ میں پینلائزر لے لیتا ہوں اس کے اوپر ہم پینلائزر کو اپلائی کریں گے سیمپلی ویرز پینلائزر آہ سو آہ یہ ہمارے پاس پینلائزر پڑا ہوا ہے آہ سو اس کے اوپر ہم اپلائی کریں گے پینلائزر یہ والا آہ دین آہ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے پیرامیٹرز یعنی پک پینل آہ سو آپ نے اپنی ونڈو کو پک کر لینا ہے سیمپلی یہاں سے ہم آہ اپنی ونڈو کو پک کریں گے جیسے پک کریں گے تو یہ کچھ سائز میں آپ کو کچھ اس طرح دکھنے کو ملے گی یہاں سے آپ نے آلائن کر لینا ہے وائی ایکسز میں زیڈ ایکسز میں یا کسی بھی ایکسز میں تو یہاں پہ ہم وائی ایکسز پہ جو ہے وہ سیٹ کر لیتا ہے جیسے سیٹ کریں گے تو سیم آہ جو یہ والی شیپ تھی سیم یہاں پہ جو ہے وہ شیپ بن کے آ چکی آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈلز بھی اس کے ساتھ ہیں پروپر آہ وہی شیپ یہاں پہ آپ کے اپنے سائز کے آہ جو ہے وہ مطابق ہو چکی ہے کسی بھی سائز کے آپ کے پاس ونڈو ہے تو آپ پینلیزر کو یوز کر کے اپنی وینڈو کو یہاں پہ فکس کر سکتے ہیں جب کافی ملٹی سٹوری بیلڈنگز ہوتے ہیں تو اس میں کافی سارے وینڈوز کی نیڈ ہوتی ہے اور اس میں کافی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اس ٹائم کو سیکھ کرنے کے لیے ہم اس موڈیفائر کا یوز کرتے ہیں اگر یہاں پہ آپ ڈاؤن آتے ہیں تو کیپ نام کوارڈز یعنی آپ اس کو یہاں پہ چیک کر کے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کی بیس سیٹ آئیٹ آپ آئیٹ بھی جو ہے وہ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں دن پینلز ٹرانس فرم آف سیٹ آف کر سکتے ہیں روٹیشن کر سکتے ہیں ان اس کیل آبی اب سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیاں برڈ موس لی ہمیں آہ جو فسٹ والا یہ ہی ہوتا ہے آہ سو ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں آہ اب یہ یہاں پہ لگ چکی ہے وینڈو ہماری اب اس میں وینڈو نہیں ہے اس میں یہ والی وینڈو ہم نے سیٹ کر نہیں ہے یہ والی ونڈو ہم نے یہاں پہ سیٹ کرنے ہیں سو سمپل آپ اس کو یہاں سے کاپی کریں اوکے پینلائزر کو اور اس والے پلان کو سلک کریں اور یہاں سے اس کے اوپر پیسٹ کرنے جیسے آپ پیسٹ کریں گے تو یہ ونڈو اس کے سائز کے مطابق جو ہے وہ آپ کی پیسٹ ہو جائے گی آہ سو یہاں پہ ہم پینلائزر کو ڈلیٹ کرتا ہے اب یہ ونڈو ہمارے پاس سائز ہے اس کو سمپل کسی بھی کو بھی آپ کوپی کرلیں یہاں سے کوپی کریں اور اس کو سلک پروپر آپ کی جو سپیس ہے جس پیس میں آپ کی ونڈو لگنی ہے اس پیس میں آپ کی کنورٹ ہو جائے گی اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ دوسروں کے بھی ہلپ ہو سکے جو بینگنرز وغیرہ ہیں انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ